انہوں نے خاندان دے عزیز بزرگ اپنے پڑے مرومین کو ذہن جرک کے اس علاقے دے سعادات ازام ملت دے شہدہ لاوار سزادار تو دے سادہ چھویں امام فرمین دے گردو کہیں اس نے دعا مقصے تہلی وستے کوئی مقصے دعا خزانی ہے تے مومن تے مومن دا کر جے دعا محول ٹھیک نہیں چلوئی ذرا سہر تھی بننے مل کے مشترکہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالکی یومی دینی یا کنا بنوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم لم جلد ولم جولد ولم یک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلوان سلوان اللہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ اپنے دوریدی کے بلیت وستے باواز بلند سلوان محمد دو چار بھی سلوان نہیں پڑھ دے پہ انہوں کو نار لو چا باواز بلند سلوان دعا ہے ما حسین دی توریت ورائے قبول کریں نراستنیوے تھے بیٹھے جلہ بندہ حسین دے گھاریچ آمین ناکھے او گھر بھن کے اپنے نصیب دا گلہ کریں میں گل کی تھی ہے کہ بھلا مولی صاحبی تو شریف رکھ دین اللہ مس ہے تسے میرے تو زیادہ علم رکھ دیو بدھرک تو شریف رکھ دین جلہ بندہ قسم جائے بے مجلس جویندہ پیان تے بولنا نہیں اون دینال گل پیا کردہ قبر جویندہ ہی حسین تو وڈا وسیلہ کوئی نہیں جلے بے شک نہیں آدھے پہ انہوں دا کی دا کمزورے کہیں کو کہیں مولوی دے گامانڈ ہوئے انہوں دا نسی کہیں کو کہیں زمیندار تے کہیں کو صدر وزیر آزم تے مگر سیدہ خاندانی ذاکرہ سادہ کی دے سادہ ایمانے قبر دا وسیلہ ہی کو اکبر دا باب چلو میں فضائل نہیں کردہ فضائل کرسنگ میرے سے دا مولی صاحب والا زندگی باقی ملاقات باقی جتنی دیر تو مجلسی جبان میں تیلیز چاچا زندگی چنی لکھیں دا ایٹ ایم ملنگ حسین دے خاتج ویندے کیوں ویندے زندگی وعد ویندی لکھ پریشانیاں دور تھی ویندے مجلسی جبولے کرو بڑا لکھ لگ دے کوئی شیعہ سنی دا ٹنے سب ملن دا فساد تھی یہ کو دھی بیند دی شنا سے تیرا حسین او دا موسین ایلیٹر نبھا لو یار لیٹر بند کر لو حسین موسین انسانیت فون بند کر یہ مستی طوری عقید کمزور ہیں نا پیچھ ازاکی ری مولوی کھے دن مبیلن نال وطہ دن رت رونہ لیں امام بیٹھا ہوں دے ہوں دے احترامت کر تیرا ایڈا وڈا مقامے تو پہلا قدم امام کوڑ یا مجلس علی جگہ درک دیں لوں پیو پوتر اٹھی کے استقبال کریں یہ مستی طور سنی سنن دے نہیں سالی دعا ممنگ دیں ہیں نا سجد پیران دیں ہیں دعا قبول نہیں تھی تھی ساری اپنی ہیں کمزوری ہیں نا سرداران دا گلہ نہیں تینا سرداران دے گلہ کی تک گار تیرے میرے منگنج دیرے حسین دے دیمانج دیرے کوئی نہیں رہے بھی تا پوتر منگنج آنا اولاد کوئی نہیں حسین فرمایا منگ میرے وسن دیروں تے اندھے موچ نکلے مولا ساتھ ہوئیں حسین فرمایا تے کم منگن دیلا نہیں اگر تو منگنا منی آتا آتم دی اولاد ہک پاسے ہوئے تیری اولاد ہک پاسے بس دے رہو تو انہی توجہ تھی گئی موسمی سونا تھی گئی بانیان دا خلوص چلو میں تو کوئی جملہ مسائب دا سنویں نا دل پی آ دے رومان دیلی ہارے آگئیں مظلوم دی تیاری دے ایک جملہ سونا مطن پیارا ہوندے نا جنہاں ہائے نہیں کی تھی زمیندار ہی بیٹھے ہوسین غریب ہی بیٹھے ہوسین نمیری بیٹھے ہوسین کہ بھلا مالی صاحب کوئی زمیندار چچا سردار جگیردار اے جھوپنی آلے نہیں بیٹھے دے فقیر سادے علاقے چیز آن دن سادہ پیوڑا دے زمیندار ہے اگر انہوں کو آنکے بندے اٹھاویں نا زمیندار منت کرے سن اون جگیردار اون زمیندار دے قریبی رشتہ دار توڑ کے گھنوے سن اون دے قریبی دوست میں سردار دے منت کر رہے اے جھوپنیاں نپٹوا اے اون سادہ وطنیں میں جھوپنیاں دی گال کیتی ہے تو چپو بیٹھے ہیں تے جندہ وطن مدینہ اٹھاویں رجب ساٹھی جری یہ دو سامنے آبے لہور تو اے مہمانے میں تو پہلے نہ بھی جاندہ میں گلت سیس بی بی دے دربار دا جھاڑو بردارے اکیل اباس بھئی کبلا مولی صاحب بوں سونہ لفظ بھی آدم سادہ لفظ ہی کہ میند دے نہیں میند ہوں تھی جڑا بھی ہل ستہ پہ سادہ پیوڑا نے عقید علی زاکری کی تھی روک کے زاکری کی تھی میرا ڈالی زاکری فضل حسین شاہ بزرگ بیٹھے حسین جنہ سنہا ہوں سی اٹھاویں رجب ساٹھی جری مدینہ دا شہر نانے دی مسجدی پیشی تے دی گر دی باجماعت نماز بلکہ زندگی دی آخری باجماعت نماز بڑھائی بیٹھے جنہا ہائے نہیں کی تھی جیڑا بندہ بھئی جوانی نصیب جیڑا بندہ تیاری تے نہیں روندہ نا علوی صاحب اوہ حسین نیا تیرہ اندرمان دے نہیں روسکدا اوہ اہلی اکبر دی برچھی کو نہیں روندہ اوہ امیر کاسم دے ٹکلان دے نہیں روسکدا اوہ اہلی اصغر دے شہادت رہے پھلے تیر کو یاد کر کے نہیں روسکدا اے دکھان دی ابتدا ہے نا تیاری مائک زندگی دی آخری باجماعت نماز زندگی دی نانے دی مسجدی علوی صاحب تک ان کے آخری عدادار تک کئی بدے اتراض کرانا لے ہوندے نا ہوندے نا لف چوندے نا کمزوری ہیں مگر انہ دی اکیدی علی ذاکری توجہ کر انہوں بعد اتراض ہی ہو سکتے بھی خاندانی ذاکری سلطان ذاکر دا پودر پیوڑا دے ساری زندگی ذاکری جو ہزاری آپی ذاکرین حسین تا مگر بشاہ دی نمازی باجماعت پڑھئیے مگر بشاہ دی نماز مدینہ دے باروں آخری سجدہ نامی دے دی کربلا دے میدانی چھ کلنے آنی تیس پتھر دیا کتا میں سیز میں بارا پتھنا چپانیے تو مومن اداداریں چاچا لب سمجھنا لائے ہے نانے دی مسجد جوات حسین کو کہنی پڑھا لی زندگی در آدھو لکھ پر یاد نانے دی مسجد جو نانے دی مسجد جو زندگی دی آخری باجماعت نماز کتنا در دیچ روندے پین حضار دار ازاکر مولویں اتراز کردیں تیاری گھڑ پڑ دیں نیر ہوندے کتنی سونی مکان پی ہوندی چاچا کتنا سونا وقت ہو سی کتنا سونا ڈیم ہو سی شیعہ سنی ادراد حسین دی چاچا گھار دی جماعت تھے توجہ نہیں لفظ پہاڑ تو گھٹ نہیں حسین کو کہن نمازی دی انتدار نہیں کرنی پہن دی چپ جو بیٹھیں جدہ وسطہ ہا جگ تو سونا وسطہ ہے پیشی تے دی گر دی نماز سنٹر ایج حسین بقایہ مدینیہ لے ٹرگین سارا خاندان سنٹر اے دیکھو نا اے حسین دا دربارے نمبر اے حسین اے سنٹر ایج ہے ٹھیک ہے اے چار چندن نقشہ اے بچے سمجھیں سنٹر ایج حسین چگردوں ہاشمی ستارے بھائی جن جی میں امام کوڑ دا دروازے مسجد اب ہونڈا دروازہ چند ولی دے سپی ہیں سلام کیتا نے تو علی سردار سلام دا جواب لیتے تینا کے پیغام لیتے اکبر دا بابا گورنر مدینہ تو اگو دربار ایج یاد کیتے سننے دے بیٹھے ہو نا گورنر مدینہ درباری تو اکو یاد کیتے تو اگر ہاں کے میں شام دی طرف ہوں ہک خاتے اندے متعلق چند گلہ کرنی ہے حسین چاچا کہنے مشورہ نہیں کیتا کبھلا مولی صاحب حسین سوچا نہیں کتھ ہوا سے نوزاکرے تھا اجگل کیسٹن نوزاکری آگئے ہیں نا انہوں دی عقیدیں نوزاکری ہیں ستویں اسمان تے عقیدہ آئی توجہ کر چپ جو بیٹھیں جیڑا سوچا لگ مجھے میرا بابا دا اوہ امام نہیں ہوں گا جیڑا کہنے المشورہ کرے اوہ امام بولو رومور تا جتنا تیرے نصیبی چوسی دروس ہیں مگر عقیدیں مضبوط ہوئے حسین کہنے صلاح نہیں کی تھی چاچا فیل پتی جواب دیتا میری طرف ہوئیں ولید کو جواب دیوائے علی دا بچڑا پیادے بطول دا پدر پیادے جیڑا میں درباری جاسا مہمی کا لاؤز میرے نال بھرادری دا بندہ نال بولیں دی اسو لاؤز موکم تین ایک لاؤزی پہاڑ تو گھٹ ہوئے دعا نہ کریں حسین فرمائے میرے نالی میرے ٹیم درباری چمیہ سا کلہ ہو سا اور تاری محبت امتیان گھینا اے ٹور گئیں چاچا حسین کو حاشمی ستارے ویڑ گئیں حاشمی ستارے قدمہ تیادرہ کیا دن سردار تیرا دشمن کمینا ولید ان دن علو تیرا وڑا دشمن اوہ کمینہ جڑا شام بیٹھے اوہ تا مدینہ آلہ کو لکھامنا چاہدے حسین اتنا کمزورے حسین دنال آواز آن دی پہیے نا حسین اتنا کمزورے حسین دنال مدینج بھرادری دہ بندہ نال کوئی نہیں ٹردہ توجہ کر حسین فرمایا گھبراؤ نہیں کمزور میں نہیں کمزور میرا کمینہ دشمنہ سنو دے بیٹھے ہو تیری حیات یہ ویچا جا امام فرمایا میں تو کوئی نہیں آکھا جو تیرے نال بھرادری دہ بندہ نال نہ ہوئے میں کوئی نہیں آکھا تیرے نال فوجہ میں نے پاس رکھا ہے میں تو کوئی نہیں آکھا تیرے نال فوجہ نہ ہوئے چپ جو بیٹھے حسین کوئی پابندی لئیے بولو یار بولے کرو اگلال آپ ذہن نہیں چاہویں دے اے جی میں تساں چپ کر گئے ہوں نا سارے حاشمی جوان چپ کر گئے انتواری محبت امتیان کے اندھا سٹیش ہیکٹری دکھین کے آخری ازاد دار تک انہ چھکوہا جیکو حاشمی آدھا چند سارے دے ہیں بسم اللہ دہیاں دے پر دیا انہیں انہ چھکوہا جیکو حاشمی آدھا چند سارے دیں تو بچے جانے دیں جانے دیں اللہ ملین دیں اے بچوں کوئی پتہ ہے جناب عباد فرمائے دے گھبران دے کیوں ہو کہ کوہ کھنے اپنے جوان نہ کوں اپنے خاندان دے جوان نہ کوں گھبراؤ نہیں تساں سارے نال جلو بولو تاں ہک گلے میں تکھا ہی پڑھ سکتا میں یادہ لفظ کیمتین اجرے نمادی بٹھین مسلط دعا کرین میں کلا بنیا تاں ہک گل تساں سارے نال جلو تاں ہک گل مسلط رومنہ ہی تاں میرو دیکھ جناب عباد فرمائے دے اتنی منت لاؤ اکبر دے بابے دی منت کر چھوڑو کہ میں کو روکے نہ میری تلوار اونے لے رکسی نوکہ رہتا چاہا لکھوار یا کھا تاں ہی دھی اندے پر دے ہوئے میں کو روکے نہیں تاں ہی دندگی ہوئے ملان دھی اندے پر دے ہوئے میں کو روکے نہیں میری تلوار اونے لے رکسی جدہ زمین تے سردار حسین دا دشمن کوئی نہ ہو سی حسین فرمایا باز تے سنا نہیں اون تا پہ بندی لئیے بھل گئے ہو ولید اون تا پہ بندی لئیے تیرے نال بھرادری دا بندہ نال کوئی نہ ہوئے توجہ توڑ تک مری عوادہ سی قدمہ تیاترہ کیا دے مولا سنئی ہے سمجھائی ہے اون کمینے اے آکھ ہے نا تیرے نال بھرادری دا بندہ نال کوئی نہ ہوئے اون اے تا نہیں آکھا جو تیرے نال نوکاری نال نہ ہوئے آئے تا کار چھوڑو میڈا بابا پڑھ دا امول بنین جایاں ماں وہ ہوئیں تا پوترہ باس جائیں آئے مولا جڑے تربارچ ویسے توم باسے کرسی تے میں باساں مٹی تے تیرے نالائن چاہ کے رقصہ میں سارتے سن دے بیٹھے ہو او جڑے تربارچ بیٹھے ہو سین وزیر مشیر او سارے سمجھوے سین جڑا کرسی تے بیٹھے ہو سردار جڑا مٹی تے بیٹھے ہو نوکار انہا گلہ تے حسین دیاں خواست پہین تو چپو بیٹھے ہو سین تھڑا سابر کیا دے باس تری وفا تو صدقے تو یلی دا پتریں میں بھی یلی دا پترہ قدمہ تیادرہ کیا دے مولا بڑا فارکے حسین آدھے کیڑا فارک قدمہ تیادرہ کیا دے مولا تو پتول دا پتریں میں تری دائی دا پترہ حسین امام ہے نا چاچا امام آونے لے وقت کو جان دے امام ہوں دے جندے کل وقت پوچھ کے سفر کرے امام سوچے یہی میں نہیں منیندہ سید گال کو چینج کیتے سیدہ دے بھیرا بن کے نہیں امام بن کے آڈر پی آنے لے نا تری آپڑی مرضی میں دشمن نلوادہ کی تہتے مسجد میں کلا سا تو اسے امام دے مقام کو جان دے ہیں لکھا کروڑا مجتہید کٹھے کر اب آز دا اقوال نہیں بڑھندا یہ میں نا اب آز دا جگر پھٹ گی اپنے کمرے چاہے کوئی کالین نہیں کوئی بستر نہیں آگ کے مٹی تے سوتے آو بسم اللہ آگے آوانیو حاجی صاحب آوانیو آکے میروڈکھائے مولا زندگی کرے میروڑا بھئی حاجی نجم علیہ السنو تقسام تشریف گھنن پیچھا باندھیں میرے مکنی آگے آوانیو میں مزید لف چھوڑے نبی ہوں آو بسم اللہ توجہ ہی نا چاچا آو بسم اللہ ہی تھا آو کوئی کالین نہیں لبی آدھے کوئی بستر نہیں چاچا علی دی شبیہ مٹی تے سوتے پانچ سال دا فضل سینے تے جتنا پیار فضل نل کر دے اتنا اکھی چوپانی بست دے چاچے فترتی بات جنہیں کو لکھوے نا غام مووے پریشانی ہوئے بے جان بندہ چھوٹی اولاد نل پیار کرسی انہوں عجیب انداز نال ویر زینب دا تیار ہو کے اپنے کمرے چو بہر نکلے جنہا ہے نہیں کیتی انہوں نے توجہ نہیں عجیب انداز کیڑے سٹیش اکٹری صاحب کیڑا انداز اکبر دے بابیدہ تسا توجہ کرے کہیں میلے تاہیے امام حسن دے دروازے دو لیت ہے کہیں میلے عباس دے دروازے دو کہیں میلے حسن دے دروازے دو چپ جو بیٹھیں امام کو پتہ نہیں آج میں چپ کر کے ٹور ہوئے سا میرے بابینا پڑھ دی انہوں بینڈ اٹھے گیڑی لازہ نئی وش دی جیری بینڈ بھرا دے چیرے دی آشے کھائی جی کو چیرے تو پتہ لگویندہ آج خیر ہے آج آج کوئی نہیں ایوہی آئیے جی میں جھک دو پانی آن دے آکے دامن پیس کہیں دا اے بچے سمجھیں حسین بھرا دا فطرتی بات ملنگ جینا کوئی دامن پیس بندہ دے دا اسے دو ہے میں بھائی دا دامن پیس انتے جکسا انتے نہیں ملنگ دا دامن پیس انتے جکسا ایوہی نا چاچا روانو بستیندہ اسے دو ہے لفظ مسہد دے اے کوئی نا تاڑی سیندہ آجیب بندہ دے دامن حسیندہ نا پیس کھڑی دی دا باز دے درو زندگی ہوئی پاڑی زندگی ہوئی دامن حسیندہ دی اب باز دے دروازے دلہ ہی کھڑی ہے نیدی کھڑی ہے جڑا ہون دے تا میری لکھوں دے تاک نہیں پون دی فضل دی ما ڈٹھے سیندہ بابا خاتون فضل دی ما سوچے من کے اپنے سردار کو ڈسا اپنے کمرے چاہیے نا عجیب انداد ہے مٹی تے ستا پہ سردار انہیں ڈس گئی اکھا چاچا وسطیاں پہین تو آری سیند سوچے اللہ جانے کیڑے غامج روندہ پیٹ ایکو بے آرام نکران مٹی تے بے کے توری سیند لی کے مارنے شروع کی تے پانچ سالوں مارے جناب فضل دی اچانک ڈٹھے سما دیا کھا وسطیاں وات سوچے سپیو کلسا پیو تی داڑی چمکیا دے بابا خیر تہے تو ہی رونے میری ما ہی رون دی یہ کیا میری رگنا چلی دا خون کوئی نہیں جناب عباد فرمین فضل دیماغ میری زندگی میری جینے تیکو کھر ہوا ہے اے میری امامہ بڑھے دے سہد اللہ مکان تو سہی دیم نی ہے چاچا کوئی ما ہوئے بہم داد پوتر کو باد دعا نہ کر سی جناب پوچھا نا جناب عباس میری زندگی تیکو کھر ہوا ہے تھٹا سا بھار کے آتی ایو پوتر فضل مار بنی ہاں ایو پوتر نا ہوئی یا حاج کو سینے تے سمائی پیئے تیکو پوتر نا پیار یا بے بیرد ایک زمانہ برباد بھی ہتھی دئی بھراک کی نہیں مہند ہے بھینڈ ونڈنی نہیں دی دامن بھراک نا پی کھڑیے دید تیڑے دروازے تلائی کھڑیے میں سمائے حاجی صاحب تو گھنڈ کے آخری حضادار تک توجہ کر عباس کو پتہ لگ گے میری زامن آگئی عباس کو پتہ لگ گے میری زمانت تھکا بیٹھیں اتنی جلدی نال اٹھے جناب عباس فضل زمین تے جھڑیں اے پہلا جرنیلِ علیدہ بٹڑا جناب عباس علیدی شبیح علیدی تصویر چاچا سینجر نہیں عباس اپنی مختصار فوج کو سننا ہوئے ہیں نا جعفری صاحب کہنا اچھی آواد نہیں سیٹی نہیں مار رہی گاج نہیں دیتی عباس زمین تے رکھے ہا دھرتیاں پہاڑ دیوارا حل بنینا آج اٹھاوی رجب سچ ہجری نبیت علیدہ بیڑا عباس 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 قدم رکھے پجوی حاشمی جوان ایوین جی میں جھگ دو پانی آن دے مگر علیدی تھی کہیں حاشمی جوان دی تلوار دی جمک دے کے خوش نہیں تھے جی ری ٹائم اپال دے چہرے دے تید پہس دامن چھوڑ کے آدھے ہون لگا وان دی رہا دا دامن چھوڑ کے آدھے ہون بولو ہون لگا وان جیڑا تیرے نال ہوئے تے میری لکھا تے داکھ نہیں پوندی تھک بھیں بی بی عباس ویسے نہیں ہائے ویسے تو آج ساری زبان ہی کی نا سرے کی بی بی عباس دی اون درباری چھوڑ دے پہو این درباری چھوڑ دی ماں خالی واللائی ایو دربار ہا ایو دربار نہیں نوے جان دے جنہ دا تاریخ نال واسطہ ہے ایو دربار ہا مسلمانہ میٹنگ کی تی میں حسن دا جنادہ دیتا ہا تُسا بھلا گھنائے آوے میں ستر تیر چھگیندی رہیاں بی بی عباس دیویسے نہیں سار کل گھین کے پیرہ تک ڈیک بھائی نہیں زندگی ہوئی سار کل گھین کے نہ میں بھلاں نہ میں تھکاں میں پہلے آنکھ ہے ہیک لفظی بھائی جان پہاڑ تو گھٹ نہیں میند بذرگان دی سارہ ہیک لفظی نہیں یہ تو آمد نتیجے وہ حکیمتی لفظیں بری عباس سار کل گھین کے پیرا تک ڈیک پیرا کل گھین کے سار تک ڈیک بے داغ نہیں دی پہیاں بے داغ انسان قتمہ تیاترہ کیا دے وعدا کر ہر میدان جی میں زمانت ریزے وہاں تنی زندگی ہوئی زندگی ہوئی دھی ہیں دے پردے ہونی قتمہ تیاترہ کیا دے وعدا کر وعدا کر ہر میدان اہیم زمانت ریزے ہون حسین بولے سیادہ دے آلیہ بھین پہلے لازقیان بدرگو اللفظ بوں پسند دے میرا بابا پڑھ دا کہ اللہ ہمیں کہے نبی کو جرہ تر حوصلِ علیہ بھیرانی نتا کہے نبی کو ہمیں جرہ تر حوصلِ علیہ بھیرانی نتا ہمیں اللہ حسین کو جرہ تر حوصلِ علیہ بھیرانی نتا بھین کو پیارا مگر حسین کو ہمیں بکھرا پیارا حسین بولے سیادہ دے آلیہ بھین میں کو جو ٹیم زیادہ لگ بھنجی تُو تھک نہ پوسیں پھر آتی ڈاڑی چمکیا دیے تیری عبالی تیاری تُو پتہ لگے میں نے کھڑا دی موسم آگئی ہے تیری زندگی ہوئے جوانی نصیب ہوئی تھٹا سا بھر کیا دیے تیری عبالی تیاری تُو پتہ لگے اوہ وقت آگئی ہے جیڑا اممہ دسا ہا میڑے کھڑا دی موسم آگئی ہے بس لب چھوڑا ختم پہنچ گئے کتھاں نیوے جان دے ہونے جیسو دسا ہمیں دربار مین گیڑتے حسین فرمایا باس اتھا ہی رک اتھا ہی رک فوج گرو قدم آتیات راکیا دے مولا نہ تیری مردی نالایا بھل گیا تُو سارو کا ہاتھ میں رک گیا نہ آپڑی مردی نالایا نہ تواڑی مردی نال ٹھٹا سا بار کیا دے ہون میں آیا زامن بڑھ گی اجڑے چوب بیٹھے ہو انہا کل نہ دے دا حسین ایروپی ہے حسین ٹھٹا سا بار کیا دے عباس میں اماما میں جان دا کیبلہ مولی صرف توجہ کرے حسین ادی عباس میں اماما میں جان دا ولید میرا قاتل نہیں ایک ولید لکھا ہوئن اجڑا شام بیٹھے کمینا یزید اربا یزید کٹھے تھی منجن تو اکو میرے سارتا چند ہے نا حسین ادی سارتا سر اے میڑے والد نیڑے نہیں آسکتے اللہ جان دا دری توجہ کیڑے باس لگی گئی ہے حسین ادی عباس جان دا اون دی تے میری مردی ہک تھائی ہائے جان دا اون دی تے میری مردی ہک تھائی حسین ادی وات میں سر سجدے جرقسا وات بھا میں کوئی کمینا چار ہوں نہیں حسین ادی عباس دشمن اللہ میں وعدہ کیتا تو گوائیں کمین دشمن اکسین امامہ حجت خدا ہاں اللہ دے گھارچ وعدہ کیتے سوات اپنی خاندان کو نل لاب یادے نا جانا ولید پیغام چاہ جانا یادے نا بھی کلہ آسو یادے نا ملہ کلہ آمونے بھی رادری دا بندہ نال کوئی نوے بھل گئے ہو میں کوئی یادے حسین ادی عباس ہی تھی رک گھبراندہ کیوں میں امام ہاں میں حجت خدا ہاں اگر کوئی گل بنی میں نعرے تکبیر بلند کرسا اے دروازہ کوئی خیبر دے دروازے تو وزن ہی تا نہیں حسین ادی عباس وطر یاپنی مردی دروازہ کھول یا اڑا چھو اے دروازہ کوئی خیبر دے دروازے تو دور ہی نہیں بس امام پہنچا بھائی منداد اٹھی کے استقبال کی تا نہیں کئی زاکر مولوی پردے پہنے جائے اٹھے نہیں میرا بابا پردہ کے اجا وسدہ اجا اجا آباز جائے بھرا اکبر جائے جوان روبے امامہ تو جوانی نصیب ہوئی کرسیاں چھٹ گئی ہیں کرسی پیش کی تینے تر امام کرسی تے بیٹھے حاجی صاحب تو گن کے مولا زندگی کرنے کبلہ مولی صاحب گن کے آخرے ہو جیڑا بھائی کھڑے بھونک قیمتی چملہ بابتی محنت میں پہلے آگے ساڑے اقلاف ہی نہیں اے ولید کمینہ او خات چاہ کے جیڑا شام ہی چوہے کبلہ مولی صاحب چاچا سہیں تو ارے امام تے پیش کرنے لگے اس تو قیمتی لفظ ہے کوئی نہ حسینہ دے کمینہ خات اپنے کول رکھ او کمینہ شام اچھ لکھ دارے میں مدینہ بھائے کے بھین نرسلا کریں داریاں اللہ مان ایک خات شام اچھ لکھیں دارے میں مدینہ بھائے کے او جیڑے چپ بیٹھے او حسینہ دے آکھیں تمہیں آڈر کران ایک خات بولے جنہ دے عقیدے او بولن میرے نال جنہ دے عقیدے کنزان کے نہ بولن اگر امام آڈر کرے نہ بولیا سیادہ دے آپڑی زبانی ڈاس اے نانے دی امتی سنگنن اے ولید بزاتے خود بزدل لئی اے دلیر نہیں کم دی آواز نالا دے سردار جدی دی طرفوں پیغام میں بلکہ اس آڈر کیتے خسین تو بیت کراؤ تھک پہو خسینہ دے میڈو ریک میں علی دا پدرہ میں بطول دا بچڑا میری طرفوں این خطے پیغام لکھ پچھلی طرفوں بطول دا پدر پیا دے علی دا بچڑا پیا دے بیت بانتے کمبریج کیوں مگتے ہیں خسینہ دے میری طرفوں لکھ رات نہ ہوئے اندھارہ کمرہ نہ ہوئے چٹی المیدان ہوئے تو عالمین دیا فوجان دنیا دیا فوجان کٹھیا کر میں مختصر فوج میں بہتر گھنہ ساں قیامت تک تینے کمین حکمران ظالم کو نہ بیت منگنی پوئے نہ قیامت تک میرے مظلوم سید کو بیت کرنی پوئے بس دے رہا ہو بس انتظار ختم لوجی شرط حسین دا سر کلم کر کے اگر بیت نہ کرے سر کلم کر کے شام بھیجو تھک بھی ہیں حسین تھٹا سابر کیا دے میں دو دیکھ میری اکھی چک پا کے گل کر اے ساریڈا سستا نہیں بڑی میرے بھائے تو کی تھی بھی نا اے ساریڈا اندھے بڑے وارس ساب تو پہلا وارس او آپے اللہ ہک لک چویہ دار نبی میڈا نانا محمد میڈا باب آلی میڈی زخمی ما میڈا حسن ویر ہونہ ہے کر چھوڑیں اے دو بھینڈ پھر آمد اے سانے تیری زادتے حسین تھڈا سابر کیا دے ساب تو وڈی وارس ہو ہے جیکو ویڑے ٹڑن دیدہ نہیں آن دی بھئی نہیں میڈے پاس لکھا ہے جیکو ویڑے ٹڑن دیدہ انتلار ختم اگر ساری کلم نہ کر سکو تا حسین تو وطن چھڑاؤ حسین تھڈا سابر کیا دے زیادہ مولت نہیں آج رات کالڈی پرسوں چپ کر کے جڑے جوان بیٹھے اٹھارہ سالن دے چپ کر کے جندری مار کے ٹر ویسا اتھا بھئی جانا بھئی منتاز تلیر سی یاد ہے نہیں وطن تو ہونڈ چھوڑنا پوسی مولت کیوں مگ دیں حسین تھڈا سابر کیا دے اکبر کو سیرہ پاوچا جوانی نصیب ہوئی اون دی بھین دی حسرت او پلوں بننے چا یاد ہے نہیں وطن ان چھوڑنا پوسی مگر بشاہ دی نماز مدینہ دے باروں حسین وعدہ کر کے اٹھے سیادہ دے تُسا خوشوس ہو میڈیاں بھینی دا لفظ نہیں آن دا میڈیاں دی آپنا نصیب انہاں دا آپنا مقدر کوئی میڈا سنی بھرا بیٹھے تے لفظوں دے واسدے شیعہ دے بچے جانا دن چاچا سنی حسین سنی مکہی ہے نا بھئی وسو وعدہ کیتے اس اٹھے چون ڈالے پاس ہوں ایک بندہ بے وقت وضو شروع کیتے اس اشارہ کیتے اس اشارہ کیتے اس نال سچا جنرلہ مروان نے بے وقت اشارہ کیتے اس تناہ دا میرے بھراہ مصحی شروع کر کیتے حسین کلے سار کلم کر امام دے سامنے اللہ دی کہنا تیمیں جو میں سامنے ہاتھ دی ہتھے لیے جنہ دا کی دے امام دے دیلالی کے البھائی جن سنی ہے سمجھی ہے اٹھے نعرے تکبیر بلاند کی تے سجاہت کرسی تے کرکھائس اللہ جانے دروازہ کی میں کھل ہے اللہ جانے دروازہ کی میں کھل ہے نوکہ رہا چچا عباس ہی میں آئے جی میں جھک دو پانی آن دے کئی ذاکر مولوی پڑھ دے عباس اتنی جرہ تی چھا بھائی نہیں عباس جو امام کو ستارہ قدم پچھا ہٹنا پیا مگر میرے بابے دی عقید علی ذاکری وہ عقید انعال تلین دے ہیں نو فرمین دے نہیں عباس دی وفا دے خلاف ہیک عباس نہیں لکھا کرونا عباس ہوئن امام دی ہیک انگل دا دب نہیں چاہ سکتے تی اپا او عباس جائیں عباس کو حسین فرمائے بھائی عباس رک راتان یہ راتان دھم من جنہا عباس پیر نہیں چیندہ یہ رومان عباس دیتا میڈو دیکھ میڈا بابا پڑھ دا جڑا عباس کو حسین چپ کر آنی ہوئے نا ہیک کا گل کردہا عباس میڈو دیکھ میں گربلا دا غریبا آجی حسینیہ گل کیتی ہے زندگی ہوئی سونی ہے کیتی بھی آجی دربار اکبر دے بابیہ گل کیتی ہے عباس مدینہ اتھا تلوار نہیں چامنی حسینہ دے عباس اگر اتھا تلوار چامنی ہوئے آ تا ساڑی ماد عباسا زخمی تھی بھی آ ساڑے باب علی تو وڑا بہادر کون حسینہ دے عباس مدینہ اتھا تلوار بولو نہیں چامنی کوئی آپنی زمین خرید کرے سوں کوئی آپنا شہر بڑے سوں توجہ کر کوئی آپنی زمین نہ میں بھلا نہ میں تھکا میں یادا سارے رال بنجو جنہ حسینہ کھے نہ کوئی آپنی زمین قدمہ دھی حترہ کیا دے وعدہ کر اتھا لڑن دی جالت لیسیں حسینہ دے عباس جڑے جنگ کر دیں وہ بھینی وہ بھینی نال نہیں گھنویں دیں وقت تھوڑے میں وعدہ کی تے وقت تھوڑے پانی دے نا نے دی امت خوش وسے اللہ یادے نہ بھین کیا کھا بھول جائے ہو جتنے تینبل سو میں کھڑی را سا اس دوڑا مسئلہ میں کیا پڑھنا تو کیا سنسیں شیعہ سنی حضرات ملتان دے چڑے وزادار انہاں ہے کر چھوڑیں چاچا ترہے گھنٹا باد و لن جت کھڑا گیا ہا اتھائیں کھڑیے یہ تھا کھڑا گیا آئی نا انہاں کتمانتے کھڑیے کیا بڑیے ہکو وین ختم بین پوچھے کیا بڑیے حسین چڑا زابر کیا گیا لیا بین میں توریا وین بی بی آدھے کین ونجھنائی سیادہ دائرہ کوئیسا بی بی آدھے کھڑا ونجھنائی کھڑا بیسی سیادہ دائرہ نہیں ونجھنائی برا بدری جے بھانجے نال کینوئے سے نانے دے ساپ برا دی ڈاڑی چمکیا دیا جیڑی گیل میں پوچھ دیا میں کھڑا دیا چھڑے مارد نیونے یا مستوری نال کینوئے سے سیادہ دائرہ تیریاں بھدری جے بھانجے تائے بھینڈ دی جا میڈیاں کھینچے مگر دین واسطے وطن پیا چھڑے نا توڑے میں برا آئی ماما جتنے تائیں تے کچھ جا چے جائے جازت نا دے ہی کدام نہیں ٹور سکتا جنا مسلے تے رونے میڈو دیکھ برا آدھی ڈاڑی چمکیا دیا ترائے گھنٹے نا والا میں کھڑی رہیاں آدھیے انہی جازت کی نن پی ویندیاں جتنے تائیں نا والا آئی تھائیں کھڑا رہاں ہونا لے دعا مگداراں جی جی بابا لکھا اور یاکھا نوکہ رہاں جوانی نصیب ہوئی آخری میں بھین ٹورپائی حسین دی کیڑی حالت امامہ کھل کے گالیچ دعا کھڑا مگدہ میں ڈالا انشاءاللہ میں ڈیزائن اب کوئی جازت مل ونی ہو میں ڈیزائن اب نے آل نہ ہوئے تم میں باغی ہول ویسا تیری زائن اپنے کمرے جائیے جتے جناب عبداللہ بستارے بیماری تے ستا پے اکھی نوٹی پے مٹھی گھٹی پے تیری سینڈ چاچا مناسب نہیں سمجھا جو ہی کو بے آرام کراں پیرا لے پاس ہوا کہ مٹی تے بھائے کے لی کے بیٹھی مریں دیئے آدھی بیٹی میں ڈالا اے جاگ دا نہیں اوہ تھاک پوسی آدھی میں ڈالا اے جاگ پوے آہ میری ماں چاکیاں پی پی پلیں دی رہیے آدھی میں ڈالا کوئی زواب بڑھن ونجے آہ میڑا بھرا تھاک پوسی چاچا تیری زائن دی دعا قبول تیئے ڈویں دی آئیں اینڈ ٹھانے ماں مٹی تے بھائے کے کس مات کو رون دی بیٹھئے ایویں آئیں اینڈی میں ڈھک دو پانی آن دائے پیو دی ڈالا جم گیا دین بابا آرام دا وڈا میرے اوہ گھاڈ ڈالی ماں آئی نئی اللہ جانے کتنی دی رہ گئیے مٹی تے بھائے کے کیوں رون دیئے سیادہ دے آئے تصوی پاک اوہ ملائے گھاڈی کیوں خوا کیوں تے بھائے گئیے حیرانہ ہم آئے وہ تم اب آس دے جین دے کیوں نیر وہیں دی تھکا بیٹھیں سیادہ دے کیوں وال والی اپڑیاں ہائیو دھییاں دھییاں تے تو چھوٹیاں چمدی رہیے میں کو آن محمد ہے ہائیو آنے لسایا ہے نوواری ویر دو گئیے چاچا دری سائن کو موقع ملائے وارس نال بولن دا مال چادر لاؤ کے گالج پاتیے میں ہاتھ بان کی آدھی کھڑیے میں کوڑے بھی اجازت